ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم بزرگان محترم عزیز دوستو پیارے نوجوان ساتھیو اور سننے والی عفت ماب مائی اور بہن ہر قسم کی تعریف اسی رب زلجلالی والاکرام کے لئے لائق و زبا ہے جس کے قبضِ قدرت میں ہماری اور آپ کی جان ہے اس کائنات کا نظام ہے وہ بڑا حیو خیوم ہے فاتر السماوات واللرد ہے فالق الحب والنوا ہے اور خالق الموت والحیات وہ اکیلا ہے اپنی علوہیت میں ربوبیت میں اور الاسما والصفات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے کوئی ساجہ داری کرنے والا نہیں ہے اس کو کوئی مشورہ بھی نہیں دے سکتا اس پوری کائنات میں اللہ رب العالمین ہی کہ وہ واحد ذات ہے جو خالق ہے وہ اکیلا خالق ہے اس سے ہٹ کر جتنی چیزیں ہیں وہ سب مخلوق ہیں خالق کا مطلب پیدا کرنے والا کیریئٹر اور وہ سپریم کمانڈر اور سپریم آتھارٹی ہوتا ہے اس سے ہٹ کر جو بھی چیز ہے چاہے وہ عرش ہو کرسی ہو جنت ہو دوزک ہو ہورو ملائک ہو فرشتے ہو نبی ہو انبیاء ہو کتب ہو ابدال ہو اولیاء ہو جو بھی سب مخلوق ہے اور مخلوق کا مطلب کمزور اور لائف اسپین اس کا لیمٹ ہوتا ہے اس کی زندگی ایک دن ختم ہونے والی جس کو ہمیشہ ہمیشہ دوام ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے اور اسی کے بارے میں فرمایا کہ کل من علیہ فان ویبقا وجہ رب کا ذل جلال والاکرام اللہ رب العالمین کی ذات ہی ایک باقی رہتی وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا اور اسی لئے وہ پرستش کے لائق ہو گیا عبودیت عبادت کے لائق وہی ہے اور اسی سے حاجت روائی ہو سکتی ہے باقی تمام جو چیزیں ہیں یہ تمام مخلوق اور کمزور بندے ہیں اور وہ اسی کے محتاج لکوکا رنگنتلا محدود درد اسلام نازل ہو جیو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے اس دنیا کو بہت غور سے دیکھا قریب سے دیکھا اور اس کا زندگی کا مطالع کیا کتنے دن؟ چالیس سال تک اس زندگی کو دیکھا بہت قریب سے دیکھا زندگی کو اونچ نیچ کو دیکھا طبقاتی نظام کو دیکھا دینی اور معاشرتی مسائل کو دیکھا اور چالیس سال سے پہلے ہی تقریباً پچیس سال آپ کی عمر ہو گئی تو ان مسائل پر غور کرنے کے لیے غاری حرام میں جا کے آپ تنہا نشین ہو گئے سوچے تھے کہ یہ کیسے کتنے خدا کتنی پوجہ ہیں کتنے پرستش ہر گائے ایک ماتا بن گئی ہر کنکر ایک شنکر ہو گیا ہر بائل ایک باپ ہو گیا یہ کیا ہے اور غریب مر رہا ہے امیر مار رہا ہے اور امیر طبقہ طاقتور طبقہ غریبوں کا استحصال کر رہا ہے یہ جو انسانی طبقاتی نظام جو ہے اس میں بگاڑا گیا ہے یہ کیسے سب صدرے گا انسانیت کی جو چیخیں اور کراہیں کب ختم ہوں گی تو آپ یہی غور وہ فکر کرتے ہوئے غار حرام میں بیٹھتے تھے اور آپ غار حرام میں تقریباً پندرہ سال تک بیٹھتے تھے حضرت بی بی خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہونے کے بعد آپ فکر معاش سے بے فکر جب ہو گئے تو آپ وہیں بیٹھتے تھے انہی چیزوں پر غور کرنے کے لئے تاہاں کہ آپ کے عمر چالیس سال ہو گئی تب اللہ تعالی نے ان تمام سوالات کے جوابات دے دیئے اور وہی نازل فرمائی اور پہلی جو پانچ آیتیں نازل ہوئیں وہ غار حرام ہے لیلت القدر کی وقت کی بات ہے رمضان مبارک کا مہینہ تھا اس کے بعد میں پھر آہستہ آہستہ گتھیاں سلجتی گئیں معاشرتی طبقاتی نظام کے مسائل حل ہوتے گئے معاشیات ایکنومکس کے مسائل حل ہوتے گئے عبادات کے مسئلے حل ہوتے گئے ریاضتیں حج اور زکاة کے مسئلے ذات پاعت کے مسئلے اور پھر اسی طریقہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا اپنے رسول کے بارے میں وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالُ الَّتِي كَانَتْ عَلِهِ ہمارے رسول کی ذمہ داریوں میں سے یہ بھی ذمہ داری ہے وہ جو کرتے ہیں انسانی اس دنیا پر انسانوں پر جو بے شمار غیر ضروری خان آزاد خود ساختہ جو مسئلتیں ڈالی بھی تھے عسر کہتے ہیں ایک وزن بھاری چیز کو وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ انسانوں کے گلوں سے انسانوں کے اوپر سے اللہ کے رسول یہ بوجھ اٹا رہے ہیں وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَهِمْ اور جو بےڑیاں اور بدھیاں پڑی تھی انسے ان کو آزاد کر رہے ہیں انسانیوں کن کن بےڑیوں میں جھکڑی بھی تھی کن کن وزن اور مسئلتوں میں جھکڑی بھی تھی یہی سب تکوش تھے کہیں جو ہے کوئی دندہ چلا رہا ہے کہیں کوئی کسی کو ڈرہا رہا ہے کہیں کوئی جو ہے کسی کو موڑ نیمبی کے گڑوں میں کھنڑ میں بولتے ہیں نا موڑ نیمبی کے گڑوں کوئی بلینڈ فیتس میں کوئی فسائے ہوا کوئی کہیں بائٹ کے موڑ رہا ہے پیراں لگیں تمہا پیراں لگیں پیراں پیراں کا کام تو مشکل دور کرنا ہوتا ہے اُلٹا تمہا ستانے لگ گئے اور کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی چیتیاں بات رہا ہے کوئی کالے داغے باند رہا ہے کوئی نارل اتار رہا ہے کوئی لیمو پھوڑ رہا ہے کوئی انڈے پھوڑ رہا ہے ہجی کوئی کوئی دخشے بنا رہا ہے چل رہا ہے دندہ ہر ایک کا کاروبار ہے اور ابن بانڈول دندہ ہے اور اس کا کوئی ریٹ نہیں ہوتا آج دنیا میں ہر چیز کا ایک ریٹ لکھا رہتا ہے میڈیکل اسٹور میں جائیے کوئی دوا پر اس پر لکھا رہتا ہے یہاں تک کہ سگریٹ بیڑی کے پیکٹ پر بھی اس کا ریٹ لکھا رہتا ہے لیکن یہی ہے کیسا دندہ جس میں کوئی ریٹ نہیں ہے جو کہا وہی دے دینا ہے آپ کیا یہ ہے یہ چل رہا تھا یہی تھی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ آجاؤ توحید پرست بن جاؤ اللہ کو خالق و رازق جو کچھ ہوگا اسی سے ہوگا اس عقیدے کے ساتھ آجاؤ پھر دیکھ لو اور یقین مانیے تاریخ نے دیکھ لیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی تعلیم وہ دی ہے ایک ایسی ٹیم تیار کی مدینہ منورہ میں مدینہ منورہ ایک چھوٹی سی بستی آج بہت بڑی ہو گئی دس لاکھ کی آبادی کی سٹی ہے لیکن اس زمانے میں برحال چار پانچ ہزار آبادی کی ایک بستی تھی تو وہاں ایک ایسی ٹیم تیار ہو گئی جس سے پوری دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ٹکرا کے پاش پاش ہو گئے روم ٹکرایا ایران ٹکرایا اور ہندو سن تک ان کی آوازیں پہنچ گئیں وہ کیا وجہ تھی ویل پاور جس کو کہتے ہیں انسان اندر سے جب مضبوط ہوتا ہے نا تو فیزیکل اس کی کوئی طاقت کی یا اسباب کی ضرورت ہے جنگ بدر میں کیا تھا تین سو تیرہ روزے سے لوگ تھے اور جنگ کے لیے نہیں گئے تھے ابو سفیان کا قابلے کو روکنے کے لیے گئے تھے لیکن ایک مستقل ایک ہزار کا لشکر پوری جنگی سامان کی تیاریوں کے ساتھ غلے اور اماز کے ساتھ ابو جہل کی سرکردگی میں آیا تھا جنگ ہو گئی اور دنیا نے دیکھ لیا صورت دھلتے دھلتے ریزلٹ آ گیا کہ صاحب ستر سے زیادہ یہ سرگنیں کٹ گئے جس میں بڑے بڑے کفر کے سر کٹ گئے اور چودہ جو جانسار تھے وہ شہید ہو گئے انسار میں سے کچھ آٹھ اور مہاجرین میں سے چھ اس طریقہ سے چودہ لوگ شہید ہوئے اور ادھر ستر لوگ اور سترہ ایسے قیدی ہو کر آئے وہاں کیا بات تھی بات صرف یہ تھی کہ ہمیں کوئی پیر نہیں لگ سکتا ہمیں کوئی سفر کا مہنہ نہیں پکڑ سکتا ہمیں کوئی کالی بلی راستہ نہیں کر سکتی ہمیں کوئی کالا دھاگا لال دھاگا یا یہ بھلاوہ وہ بھلاوہ یہ نارل اور وہ اس میں ہاتھ میں کمزور ہو جاتا ہے آج دیکھیں گے بہت سے لوگوں کے ہاتھوں پر نارل ہی بندے ہوئے ان کی پوری جان وہ نارل میں ہے بعض بچوں کے گلوں میں تعویز بنے ہوئے رہے ہیں بعض لوگوں کے رٹے میں تعویز بنے ہوئے رہتے ہیں پوری جان ان کی وہ تعویز کے اندر آئے ہیں اور پتہ نہیں کتنے ہزار دے کے تعویز لائے ہیں ان تمام چیزوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نکال کر کے پھیک دو اس میں کوئی چیز نہیں ہے وہاں پہ بھروسہ بعض لوگ ہاتھ کے دس سو انگلیوں میں یہ موٹے موٹے کنکر والے انگوٹیاں پہن لے رہتے ہیں یہ کہ انگوٹی کے ایک الگ تاثیر ہے اب انگوٹیاں بھی آپ کی تقدیر بنا رہے ہیں کچھ لوگ توتے پال رکھے ہیں وہ ایک پیٹی ہے بازار میں دیکھوں گے ایک توتہ رہتا ہے اور ایک سندوق رہتا ہے اس میں توتہ بیٹا ہے اور اس میں کچھ یہاں کارس رہتے ہیں لوگ جاتے ہیں دس رکھے دیتے ہیں تو وہ توتہ باہر آتا ہے اور ایک چیز نکالتا ہے دیتا ہے وہ پڑھتے ہیں اس میں اس میں تقدیر لکھی رہتے ہیں ارے بھئی کامن سنس کی بات ہے جس توتے کی اس کی خود تقدیر خراب ہے وہ تمہارے تقدیر کیا بتائے وہ توتے کی تقدیر اچھی ہے قائد ہے وہ پرندے کی سب سے بڑی خوشی آزادی ہوتی ہے اس کو قائد کر لیا گیا جا بھی نہیں سکتا ہو اور اس دائری میں یا اس میں کچھ چیزیں لکھی ہوئے لگی بندی اور وہ آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہے اب وہ خود جو آدمی کر رہا ہے اس کی تقدیر بھی اچھی نہیں جو ایک بھیک مانگنے کا نیا طریقہ شروع کر لیا ان تمام چیزوں سے آپ نے نجات دلائی اس نبی رحمت پر لاکھوں کروڑوں ہنگی انطلاع مہد